سلام علیکم آپ سب کس نے امید ہے کہ بلکل ٹھیک ہوں گے شاد ہوں گے آباد ہوں گے سمسکراتی ہوں گے رمیش اکترہ پڑھتے ہوں گے لیکچرہ ردو کے حوالے سے ٹیسٹ سیریز کا سلسلہ جاری ہے آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو پیش کرنے جا رہی ہیں وہ ٹیسٹ نمبر 39 کا دوسرا حصہ ہے جہاں 28 ٹیسٹ مکمل ہوئے اور آج اس ویڈیو کے ساتھ 39 ٹیسٹ مکمل ہو جائیں گے آپ سیلف اسسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ آپ کی مدد کر سکتے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف سوال نمبر 26 دیکھئے پچیس سوالات ہم اس ٹیسٹ کے پہلے حصے میں کر چکے ہیں اور اس ویڈیو کا آغاز سوال نمبر 26 سے سوال نمبر 50 تک ہوگا جسے آپ کے علمے ہیں کہ ہوتا رہتا ہے قصیدے کی زد کونسی سنفے شہر ہیں اس سے باقاعدہ الگ سے سنفے شہر نہیں تسلیم کیا جاتا قصیدے کا ہی سمجھئے کہ ایک روپ ہے لیکن بلکل اس کی اپوزٹ ہے بلکل آپ سمجھئے کہ زد ہے اس کی تو جی کونسی ہے شہر آشوب واسوخت ریختی یا حجو تو درست جواب ہے جی حجو بعض لوگ حجو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر اختہ کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہاں پر اس کا جو تلفظ موجود ہے وہ ہے حجو مزید آپ اس حوالے سے اپنی رائے کا انظہار بھی کیجئے خبر تحیر عشق سن نا جنو رہا نا پری رہی خبر تحیر عشق سن نا جنو رہا نا پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی صبح خبری رہی یہ شہر کس کا ہے اس کے علاوہ آپ نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ اس شہر میں سے کیا کسی کتاب کا نام لیا گیا ہے مشہور کتاب ہے کوئی جس کا نام لیا گیا ہے تو اگر آپ کے علم میں ہے تو ضرور بتائیں خبر تحیر عشق سن نا جنو رہا نا پری رہی نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی صبح خبری رہی تو جی شہر کس کا ہے یہ قولی کتب شاہ غلا مصطفی خان شیفتہ سراج اورنگ آبادی قائم چاند پوری درست جواب ہے سراج اورنگ آبادی کا یہ شہر ہے چائے کس زبان کا لفظ ہے چائے کس زبان کا لفظ ہے عربی فارسی ہندی چینی درست جواب ہے اس کو آپ اس نسب سے یاد کیجئے کہ چائے چینی چینی زبان کا لفظ ہے شاہد احمد دیلوی کے خاکوں کے مچموعے گنجینہ گوہر میں کتنے خاکیں موجود ہیں گنجینہ گوہر میں موجود خاکوں کی تعداد کیا ہے یہ کتاب کس کی ہے کس خاکہ نگار کی ہے شاہد احمد دیلوی کے ہیں ان کی کسی اور کتاب کا نام بھی کومنٹ میں لکھئے سترہ بیس بائیس یا ستائیس کتنے خاکیں موجود ہیں جی بتائیے ذہن میں ایک فگر آپ نے رکھ دی تو درست جواب ہے جی سترہ خاکیں موجود ہیں اس کتاب گنجینہ گوہر میں جو کہ منصوب ہے شاہد احمد دیلوی کے ساتھ نکات سخن سید الاحرار اور رئیس المتغزلین حسرت مہانی فضل الحسن حسرت مہانی کی تصنیف ہے منشورات کس کی علمی کاوش ہے دتہ تریہ کیفی مہیدین قادری زور ڈاکٹر وزیر آغا شمس الرحمان فاروقی پہلا آپشن درست آپشن ہے دتہ تریہ کیفی ادبی جریدہ شب خون شب خون اچھا ادبی جریدہ شب خون شمس الرحمان فاروقی نے نکالا نمک دان بھی ایک جریدہ تھا بتائیے یہ کس نے نکالا نکالنے والا اجراہ کرنے والا کون تھا ایک شاہد تھا محسن بھوپالی تھے محمد طفیل تھے مجید لاہوری تھے یا صف الدین سیف تھے تو درست جواب ہے جی مجید لاہوری تھے اب فٹا فٹ سے آپ مجید لاہوری کا کوئی شیر تو سنا دیں بلکہ سنائیں گے کیا لکھ دیں کومنٹ میں اور صف الدین سیف سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں یہ تو بڑا مشہور ہے آج انہیں کا کوئی غیر معروف سا شیر گوگل سے پوچھئے اور یہاں پر پیسٹ کیجئے محسن بھوپالی تو بڑے تھی شیر ہیں شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ مشہور زمانہ شیر ہے شاید مجھے نکال کر پچھتا رہے ہوں آپ میں فلم اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں یہ شیر کس کا ہے یہ شیر کس کا ہے جی عبد الحمید عدم شاکیب جلالی مجید امجد محسن نقوی دلزواب جی عبد الحمید عدم کا شیر ہے اور یہ مشہور شیر ان کا ہے انیس سو چھتیس میں رسالہ عدب لطیف کا عجرہ پنجاب پک ڈپو کے مالک چودری برکت علی نے کس شہر سے کیا اچھا انیس سو چھتیس لکھائے میں نے اور حوالہ کہاں سے لیا ہے حوالہ لیا ہے جی اس وقت بھی کتاب میرے سامنے موجود ہے اور کتاب کا نام ہے ہرے رنگ کی کتاب ہے پاکستان میں عدبی رسائل کی تاریخ ڈاکٹر انور صدید اور یہ کتاب شائع کی ہے ایک آدمی عدبیات پاکستان نے ٹھیک ہے جی تو ایک دو اور جگہوں پر میں نے پڑھا کہ عدب لطیف انیس سو پینٹیس میں ہی جاری ہوا ہے جبکہ اس کتاب میں ڈاکٹر انور صدید کہتے ہیں کہ انیس سو چھتیس میں رسالہ عدب لطیف کا عجرہ کیا کس نے کیا پنجاب بکٹیپو کے مالک چودری برکت علی نے کیا کس شہر سے کیا لاہور سے کیا جی آپشنز موجود ہیں کراچی لاہور ہدراباد پشاور تو درست جواب ہے لاہور غالب کا جہان معانی ڈاکٹر اسلم انساری کی کتاب ہے عرباب نصر اردو کس کی کتاب ہے یوسف سلیم چشتی مجنو گورخ پوری ساکی فاروقی سید محمد قادری سید محمد قادری کی کتاب ہے جی نام جس کا عرباب نصر اردو شہنشاہ اقلیم ادب کس سنف کو کہتے ہیں غازل کو قصیدے کو مصنوی کو یا ربائی کو درست جواب ہے قصیدے کو کہا جاتا ہے شہنشاہ اقلیم ادب شہنشاہ اقلیم ادب سرسید نے آئین اکبری پر تقریز کس معروف شائر سے لکھوائی یہ بھی بڑا قصہ ہے پڑھئی ہے کبھی آپ کو ہنسی بھی آئے گی مزہ بھی آئے گا اور معلومات تو ظاہر ہے پھر ملے گی غالب حالی مومن یا ذوق غالب سے سرسید نے لکھوائی تھی ترخواست کی تھی اور پھر کیا ہوا اس کے لئے آپ کو تفصیل پڑھنے پڑے گی کس کتاب کی تقریز لکھوائی آئین اکبری کی آئین اکبری کس کی کتاب ہے یہ نام تو پتا ہے مصنف کا لازم ہے کہ دیکھو میرا رستا کوئی دن اور لازم ہے کہ دیکھو میرا رستا کوئی دن اور تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور زین العابدین عارف کی موت پر یہ مرسیہ کس شاعر نے لکھا غالب انیس شاہ نصیر یا شبلی نومانی شبلی نومانی کی آپشن کو آپ ایسے ہی نظرانداز مت کیجئے گا یہ سمجھ کر کہ یہ نصر نگار تھے شاعر تھے جی شاعر تھے ان کی ان کی کئی نظمیں موجود ہیں اور سیلبس میں بھی ان کی ایک نظم موجود ہے اچھا تو اس مرسیہ کے خالق جو ہیں وہ مرزا غالب ہیں اور یہ بڑا بڑا دلسوز مرسیہ ہے کہ اس شاعر کو فورٹ فلم کالج نے پڑھانے کی پیشکش کی جو کہ باعث ناسازی طبیعت انہوں نے قبول نہ کی سبب جو بھی رہا ہو جو عذر پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ طبیعت اچھی نہیں دیتی لہذا جوائن نہیں کر سکتے شامل نہیں ہو سکتے کون سا شاعر تھا جس سے یہ آفر کی گئی فورٹ ولم کالج اس وقت کا سب سے بڑا کالج میر تکی میر انشاءاللہ خان انشاء مرزا غالب محمد حسین آزاد میر تکی میر کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آئیں پڑھائیں لیکن ناسازی طبیعت کو وجہ بنا کر انہوں نے انکار کر دیا حسرت کے کتنے دیوان ہیں حسرت کے کتنے دیوان ہیں گیارہ بارہ تیرہ پندرہ تیرہ دیوان ہیں حسرت کے حسرت محانی کے حسرت محانی کا کوئی غیر معروف سا شیر یا کوئی معروف برحال یہ کون تیہ کرے گا کہ کون سا شیر معروف ہے اور کون سا غیر معروف ہے تو آپ کو جو اچھا لگے اس کو بانڈیئے یہاں پر کس شائر کو انیس سو چھہتر میں اک آدمی عدبیات پاکستان کا پہلا سربرا مقرر کیا گیا افتخار عارف امجد اسلام امجد شہزاد احمد احمد فراز احمد فراز کو انیس سو چھہتر میں اک آدمی عدبیات پاکستان کا پہلا سربرا مقرر کیا گیا آزاد نظم کا آغاز کہاں سے ہوا امریکہ فرانس ترکی ایران درزواب ہے جی فرانس سے آزاد نظم کا آغاز ہوا ہارٹ ٹیک فیز کی معروف نظم ہے آٹوگراف اور ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ الگ نظم ہے بتائیے کس شاعر کی ہیں قلیم آجز ساہل ادھیانوی اخطر ایمان یا مجید امجد درزواب ہے مجید امجد مجید امجد کا تعلق کس شہر سے تھا پنجاب کے کس شہر سے تھا یہ بتائیں فراق گورکپوری کی کتاب روپ کس سنف شہر سے متعلقہ تصنیف ہے یعنی کس سنف سے متعلقہ شاعری موجود ہے ان کی اس کتاب روپ میں غزل ربائی مرسیہ آزاد نظم درزواب ہے ربائی آپشن نمبر ٹو اس کریکٹ آپشن ربائی ربائی ربائیات موجود ہیں کتاب روپ میں اور یہ کتاب روپ کس کی ہے کس شہر کی ہے فراق گورکپوری دیوان غالب کو عبد الرحمن بجنوری نے ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا مسدس حالی کو کس تاریخ دان نے الہامی کتاب کہا رام بابو سخسینہ محمد حسین آزاد ڈاکٹر جمیل جالبی ڈاکٹر انور صدید رام بابو سخسینہ نے کہا رام بابو سخسینہ کی انفرادیت کیا ہے اردو تاریخ کے حوالے سے یہ بتائیں پانچ مصروں والی نرز مخمس کہلاتی انتہائی حسین سوال کتنے مصروں والی نرز مسدس کہلاتی ہے مسدس میں کتنے مسرے ہوتے ہیں چھے سات آٹھ یا دس درست جواب ہے جی مسدس میں چھے مسرے ہوتے ہیں وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ کس نات گو کا ناتیہ مجموعہ ہے زفر علی خان احسن مار حربی حفیظ طائب عارف عبد المتین درست جواب ہے حفیظ طائب کا ناتیہ مجموعہ ہے وَسَلِّمُ تَسْلِيمَ مَا ڈپٹی نظیر احمد کے ناول فسانہ مبتلا کا دوسرا نام کیا ہے مخانہ آرز محسنات جواب عرض یا فاران درست جواب محسنات فسانہ مبتلا کا دوسرا نام ہے ہم جو کے آخر کی طرح بڑھ رہے ہیں محمد محمدی بیگم کو اردو کی پہلی خاتون صحافی کہا جاتا ہے اردو کی پہلی خاتون افسانہ نگار کسے کہا جاتا ہے خاتون پہلی خاتون صحافی تو ہیں محمد بیگم اور پہلی خاتون ناول نگار بھی رشیدت النساء بیگم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے پہلی افسانہ نگار خاتون کسے کہتے ہیں مرزا عباسی بیگم عجاب امتیاز علی رشیدت النساء تو درست دواب جی عباسی بیگم کو اردو کی پہلی خاتون افسانہ نگار کہا جاتا ہے بقول مرزا حامد بیگ راشد نسیر اور خدیجہ اردو کا پہلا افسانہ ہے یہ افسانہ سر عبدالقادر کے رسالہ مخزن میں کب چھپا انیس سو تین انیس سو چار انیس سو پانچ انیس سو سات انیس سو تین میں چھپا مخزن میں چھپا اور کس کا ہے افسانہ راشد الخیدی کا ہے اور افسانے کا عنوان کیا ہے تو جی انیس سو تین میں اور اسے ڈاٹر حمد بیگ نے کہا ہے اردو افسانے کی روایت کتاب میں کہ یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے ذلفقار علی بھٹو سے بنظیر بھٹو تک یہ معروف کتاب دو بڑی شخصیات کے متعلق دو بڑی سیاسی شخصیات کے متعلق کتاب کس کی ہے کس نے لکھی ہے دو پرچے میں نے ایسے دیکھے ہیں ماضی جن میں یہ سوال موجود تھا ایک تو پرچہ نجی ادارے کا تھا ایک سوڈن نے بتایا کہ ہمیں یہ سوال نظر آیا اس پرچے میں موجود تھا اور ایک خیبر پختون خواہ کے سوڈن تھے ہمارے تو وہ بتا رہے تھے کہ کہیں پر انہوں نے ٹیسٹ دیا تو یہ سوال وہاں پر بھی موجود تھا تو جی فتح محمد ملک خالد یزدانی انیس ناغی سبت حسن خالد یزدانی کی کتاب ہے ظلف خار علی بھٹو سے بنظیر بھٹو تک یہ تمام سوالات حتل امکان کوشش کی جاتی ہے کہ ان کے درست جوابات مستنے جگہوں سے دیکھ کر تصدیق کے بعد آپ تک پہنچ جائیں کوئی بھی شخص مقمل طور پر ہمیشہ درست نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کہیں کہیں ہم سے بھی غلطی ہوتی ہو یقینا ہوتی ہو گی لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ شاید جو لیکسرر کے ون لائنر کی جو ویڈیو ہیں ان میں ایک ویڈیو ہے جی غالبا غالبا تیس یا اٹھائیس نمبر کی ویڈیو ہے اس میں ہم بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے جو رفیدین حاشمی صاحب کی کتاب ہے علمہ اقبال شخصیت اور فن کے حوالے سے تو ہم نے لکھ دیا ہے اس میں کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب نام ڈاکٹر سید عبداللہ کا لیا جا رہا ہے اور بات رفید حاشمی کی ہو رہی ہے تو جب دوبارہ سے ویڈیو سنی تو فورن فورن ڈسکرپشن میں اس کی درستی کر دی تحصیح کر دی اس لئے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ڈسکرپشن کو لازم دیکھا کیجئے تو کوئی بھی غلطی آپ کو نظر آئے کہیں پر بھی کوئی بھی مسٹیک ہو کمپوزنگ میں بولنے میں یا کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ اس کا جواب دوسرا ہو سکتا ہے تو لازم اس کا اشتراک کیا کیجئے یہ ہماری کوشش آپ کو کیسی لگی لازم بتائیں کومنٹ کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ چینل کا اشتراک کیجئے بھیجئے انہیں اس چینل کا لنک جو جن کے مطلق آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ خامیاب ہوں محنت کرنے والے ہوں اللہ پاک آپ سب کو اشاد رکھے آباد رکھے ہماری تمام دعائیں آپ کے لئے اللہ حافظ